قائد مسلم لیگ نون کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی استامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سمات کرے گا ایون فیلڈ اور الزیزیا ریفرنس میں حفاظتی زمانت کے لیے رجوع کیا گیا ہے گزشتہ روز دوران سمات نیب پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف واپس آنا چاہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں توشہ خانہ کیس میں درخواست زمانت پر احتساب عدالت نے بھی نیب حکام کو طلب کر لیا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے بارہ دن باقی حکومت کی جانب سے یکم نومبر کی ڈیڈ لائن مقررہ وقت کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے ادھر تورخم اور چمن بورڈر سے افغان باشندوں کی واپسی جاری گزشتہ روز تین ہزار چھہتر افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے مجموعی طور پر اٹھالیس ہزار پانسو آٹھ افغان پناہ گزین پاکستان چھوڑ چکے اور شاہینوں نے کینگروز کو زیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا قومی کرکیٹ ٹیم کی چننہ سوامی اسٹیڈیم میں پریکٹس قومی ٹیم کے دو کھلاڑی آسٹریلیا سے میچ سے پہلے فٹ ہو گئے اوپنر فخر زمان اور سپینر اسامہ میر کے اگلا میچ کھیلنے کا امکان فخر زمان گھٹنے کے درد اور اسامہ میر بخار میں مبترہ تھے قومی ٹیم کا اگلا میچ بنگلورو میں آسٹریلیا کے ساتھ گل ہوگا پی این این سب کی آواز کریلا